الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یا سرنا قرآن نام کے ساتھ ان تفسیر کا لیسن نمبر 4.45 ہے یعنی چوہتے سورے کا لیسن نمبر 45 اور تھی میں سورے نساء آیت 58 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم اندودل اماناتی الہا الہ اہلیہ و ایزا حکمتن بین الناس ان تحکمو بالعدل ان اللہ نعیم ما یعیزکم بی ان اللہ کانا سمیعا بصیرو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں انہ روٹ ورڈ ہے علیف نون نون سے معنی بے شک انڈیڈ اللہ علیف لامہا سے معنی اللہ اللہ یأمرکم علیف میم روہ سے معنی تمہیں حکم دیتا ہے کمنٹس یو ان علیف نون سے معنی کے چو تو ادو علیف دالیا سے معنی پہنچا دو رینڈر بیک الاماناتی علیف میم نون سے معنی امانتیں در ٹرسٹس ہلا علیف لامیا سے معنی طرف ٹو اہلیہ علیف خالام سے معنی ان کے مالک دیر اونرز و ایزا علیف زال علیف سے معنی اور جب انڈ وین حکم تم حا صاف میم سے معنی تم فیصلہ کرو یو جج بینہ بایا نون سے معنی درمیان انا سی نون واو سین سے معنی لوگ دا پیپل ان علیف نون سے معنی تو تحکمو حاک تاف میم سے معنی تم فیصلہ کرو یو جج بالعدل آئین دال لام سے معنی انصاف کے ساتھ ویتھ جسٹس انہ علیف نون نون سے معنی بے شک انڈیڈ اللہ علیف لام ہا سے معنی اللہ اللہ نعمہ نون آئین میم سے معنی اچھی ایکسلنٹلی یعیفوکم واو عین زوا سے معنی نصیحت کرتا ہے تمہیں advises you بھی با سے معنی اس سے with it انہ علیف نون نون سے معنی بے شک انڈیڈ اللہ علیف لام ہا سے معنی اللہ اللہ تانہ کاف واو نون سے معنی ہے اس سمیعہ سین میم آئین سے معنی سننے والا all hearing بصی رو با سات روہ سے معنی دیکھنے والا all sing phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں ان اللہ یا امرکم بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انتو عدل اماناتی کہ امانتیں پہنچا دو الہ احلیہ ان کے مالکوں کو وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو بین الناسی لوگوں کے بیچ ان تحکموا بالعدل تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ نعیم ما یعیز کم بھی تم کو اچھی نصیحت کرتا ہے اس سے ان اللہ کانا بے شک اللہ سمیعہ بصی رو دیکھنے والا کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو ان کے مالکوں کو اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے بیچ تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ بے شک اللہ تم کو اچھی نصیحت کرتا ہے اس سے بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا فریز بے فریز ٹرانسلیشن انگلیش میں دیکھیں ان اللہ یعمرکم اندید اللہ commands you انتو ادل اماناتی تو رندر back the trusts الى اہلها to their owners وَاِزَا حَكَمْتُمْ and when you judge بَيْنَ النَّاسِ between people ان تحکموا بِالْعَدل to judge with justice ان اللہ indeed اللہ نعیم ما یعیزكم بِه excellently advises you with it ان اللہ کانا indeed اللہ is سمعان بصیر all hearing all seeing complete translation دیکھیں indeed اللہ commands you to render back the trust to their owners and when you judge between people to judge with justice indeed اللہ excellently advises you with it indeed اللہ is all hearing all seeing تفسیر آیت دیکھیں آیت کا پہلا حصہ ہے ان اللہ یعیم رکم انتو ادل اماناتی الى اہلها بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو ان کے مالکوں کو الامانات عربی زمان میں جمع کے لفظ پر الاخل ہو جانے سے لفظ عموم کے معنی دیتا ہے یعنی تمام خسم کی امانتوں کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے اگر ورڈ کے ساتھ ال لگا دیں چونکہ یہ آرٹیکل دا کے معنی میں آتا ہے لہذا اس آیت میں حکم ملتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو یعنی ان کے اونرز کو لوٹا دو اس حکم میں امانت کے لوٹانے کا حکم عام ہے یعنی اونرز چاہے کوئی بھی ہوں ان کی امانت ان کو لوٹا دینے کا حکم ہے خواہ مالی امانت ہو یعنی وہ مال کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو امین حاکم ہو یا ریایا یعنی دینے والا کوئی حاکم ہے یا ریایا ہے امانت دار ہے یا امانت دار نہیں ہے تب بھی اس کی امانت لوٹا دینا ہے مسلم ہو یا غیر مسلم یعنی امانت رکھنے والا ہمارے پاس مسلم ہو یا نون مسلم ہو اس کی امانت لوٹا دینے کا حکم ہے ان کی امانت لہذا لوٹا دو ادائے امانت انسانی حقوق میں سارے فیرست ہے یعنی ہومن رائٹز جو ہیں اس میں ٹاپ میں جو رائٹز آتے ہیں اس میں امانت کو ریٹرن کرنا ہے یہ امت مسلمان کی ذمہ داری ہے یعنی مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ امانتوں کو لوٹا دیں اور امت محمدیہ کا اخلاقی و حقوق انسانی کا دستور ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ اخلاقی فریضہ ہے بلکہ انسانوں کے جو حقوق ہم پر آتے ہیں وہ حقوق کے تحت یہ ایک خانون ہے پازہ افتہ کہ ہم جس کی امانت اس کو لوٹا دیں امانت کے ادائیگی سماج کی حفاظت کی زمانت ہے یعنی ہر بندہ اگر امانت کو لوٹانا سیکھ لے یعنی دوسرے معنوں میں ہر انسان سماج کا آنسٹ بن کر رہے تو یہ سوسائٹی کی حفاظت کرتا ہے ایک مضبوط سوسائٹی شکل لیتی ہے انسانی فلح ہوا کامیابی کے لئے بنیاد ہے یعنی انسان کی آنسٹی اس کی کامیابی کی بنیاد ہے فانڈیشن ہے جو انسان میں آنسٹی نہیں امانداری نہیں امانت کو لوٹانے کی فطرت نہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں نو انسانی کی سعادت کا راز ہے یعنی انسانی نسل کامیاب اگر ہو سکتی ہے تو بس آنسٹی کے تھرو ہی ہو سکتی ہے یہ اس کی کامیابی کا راز ہے سیکریٹ ہے اس کے مخابلے میں خیانت اے غیر انسانی عمل استماعی نظام کے لئے ایک ناخابل تلاف نقصان فساد کی بنیاد اور انسانیت کے لئے بدبختی کا سامان ہے یعنی کمپاریٹیولی ڈیز آنسٹی ایک غیر انسانی عمل ہے یعنی انسانوں سے ڈیز آنسٹی کی امید نہیں رکھنا چاہیے دوسرے معنیوں میں انسانوں کو ڈیز آنسٹ نہیں ہونا چاہیے اگر انسان ڈیز آنسٹ ہے تو ڈیز آنسٹ انسان جو سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں وہ دراصل ایک بھیانک نقصان اٹھانے والی سوسائٹی ہوتی ہے فساد کی بنیاد بھی انسانوں کی ڈیز آنسٹی سے ہوئی ہوتی ہے بلکہ انسانیت کے لئے یہ بدخسمتی کی بات ہے کہ سماج کے لوگ ڈیز آنسٹ ہیں حکمرانوں میں امانت کے فقدان سے مسلم امہ غیر مسلموں کی غلامی میں مبتلا ہے آج کے دور میں کئی مسلم مالک کے جو حکمران ہیں لیڈران ہیں وہ آنسٹ نہیں ہیں وہ امین نہیں ہیں جس کی وجہ سے مسلم امہ غیر مسلموں کی غلامی میں مبتلا ہو چکی ہے جبکہ علماء میں امانت کے فقدان سے امت مسلمہ بدعملی کا شکار ہے یعنی ڈیز آنسٹی ہمارے علماء میں بھی کافی موجود ہے آج کے دور میں اسی لئے امت مسلمہ بھی غلط راستے پر نکل پڑی ہے چونکہ ان کی گائیڈنس ٹھیک نہیں ہو پائی اس طرح معاشرے میں امانت کے فقدان سے فساد عام ہے اور پسماندگی کا سبب بنا ہوا ہے یعنی آج کے دور میں سوسائٹی میں آنسٹی کی کمی کے سبب ہر طرف فساد ہے ہر طرف گناہ کا ماہول ہے جھوٹ پھیلا ہوا ہے بلکہ پسماندگی کا سبب یہ ڈیز آنسٹی بنی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تیرے ساتھ امانتداری کا برطاو کرے تو اس کی امانت ادا کر اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس سے خیانت مت کر یعنی اسلامی تعلیمات کے تحت جو ہمارے ساتھ آنسٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہم کو آنسٹ رہنا ہے جو ہمارے ساتھ ڈیز آنسٹ ہے اس کے ساتھ بھی ہم کو آنسٹی بن کر رہنا ہے امانتیں بغیر کمی بیشی کے مالک کو لوٹانی چاہیے یعنی کسی خصم کی کمی بیشی نہ ہو یعنی جو کا تو لوٹا دے چاہے وہ چھوٹی امانتیں ہو یا کوئی بڑی امانت ہو یعنی ارسپیکٹیو آف اٹس سائز اینڈ شیپ اینڈ ڈائی منشن جو جیسی چیز ہے اس کو لوٹا دیا جائے انسان کی دی ہوئی امانتوں میں مال و دولت ساز و سمان بھی ہو سکتا ہے کوئی ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے حقوق بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی راز کی بات بھی ہو سکتی ہے ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کے معنی کوئی سامان ہوگا یا کوئی پیسہ وغیرہ ہوگا ضروری نہیں ہے حقوق بھی امانت ہوتے ہیں حقوق قضاء کرنا بھی ہم پر ضروری ہوتا ہے ذمہ داریاں بھی پورے کرنا ہوتا ہے یہاں تک کہ کسی کی کوئی سیکریٹ بات ہمارے پاس ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سیکریٹ رکھیں تو وہ بھی امانت ہی ہے اس کا سیکریٹ رکھنا ہم پر ضروری ہو جائے گا راز کا افشاہ کرنا یعنی سیکریٹ کو ڈسکلوز کرنا بھی امانت میں خیانت ہے پس انسان جس حق کو ادا نہ کرے گا اس کی پکڑ خیامت کے دن ہو یعنی جہاں بھی وہ ڈیز آنسٹی کرے گا جس معاملے میں بھی خیامت کے دن پکڑا جائے گا اس معاملے میں اس آیت کے الفاظ بسیل مانے ہیں یعنی یہ آیت بہت ہی ڈیپ میننگ رکھتی ہے جس میں اللہ تعالی عزوجل کے حقوق کی اداعیگی بھی شامل ہیں جیسے روزہ نماز زکاہ کفارہ نظر وغیرہ یعنی اللہ تعالی نے ہم پر جتنی چیزیں فرض کی ہیں وہ بھی ہمارے اوپر اللہ کے حقوق ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے وہ بھی امانت ہیں اور جو جو وعدے ہم نے کیے ہیں جس میں نظر وغیرہ ہے وہ بھی ادا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے وانہ اس پر بھی پوچھو گی دین علم بھی اللہ کی امانت ہیں ان کو اللہ کے بندوں تک جو قاتون پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے چونکہ پچھلی امتوں نے خیانت کی تھی اللہ کی کتابوں کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک وہ نہیں پہنچائے اگر پہنچائے بھی تو رد و بدل کے ساتھ پہنچائے یہ انہوں نے خیانت کی اللہ کے ساتھ اللہ کی کتابوں کے ساتھ اس طرح کی خیانت ہمارے لئے جائز نہیں جائز تو ان کے لئے بھی نہیں تھی ہمارا وجود اور اس کے تمام آزا تمام صلاحیتیں بھی اللہ کی دیوی امانتیں ہیں ہاں کان ہاتھ پیر یا کوئی بھی عزو کا ناجائز استعمال بھی اللہ کی امانت میں خیانت ہے یعنی ہم سر طفح اللہ کی امانت ہے ہمارا ہر عزو ہر آرگن بلکہ ہماری تمام صلاحیتیں ایبیلٹیز کپیسٹیز یہ سب کی سب اللہ کی دیوی امانتیں ہیں ان تمام کا ٹھیک سے صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے اسی لئے ان آزا سے حشر کی دن سوال ہوگا کہ انسان نے ان سے کیا کچھ کام لیا کہاں تک امانتوں کا خیال کیا اور کہاں کہاں اس نے خیانت کی مثلا سور مومین میں اللہ کا فرمان ہے اللہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانتوں کو اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے یعنی ہر ہر چیز کی خیانت وہ جانتا ہے یہاں تک کہ اگر ہم اپنی نگاہوں سے خیانت کرتے ہیں یعنی نگاہوں کا استعمال بھی اگر غلط کرتے ہیں ایک پلک بھی چھپکتے ہیں اس سلسلے میں تو اس سے بھی وہ واقف ہے یہاں تک کہ سینوں میں ایسی باتیں چھپا رکھی ہیں کہ کسی کے ساتھ خیانت کرنے کا خیال ہے تو وہ باتوں سے بھی وہ واقف ہے آنکھ کان اور دل بلکہ ہر عزو کے غلط کام پر ان سے باز پرس ہوگی یعنی ان پر کوشن اٹھایا جائے گا حشر کے دن جیسا کہ رب کا فرمان ہے اور جس بات کی تجھے خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک سے باز پرس ہوگی یعنی اگر ہم اپنے کان آنکھ اور دل سے بھی غلط کام اگر ان سے لیں گے تو ان پر سوا ضرور اٹھایا جائے گا حشر کے دن مجرموں کو اگر زبان کھولنے کی محلت دی جائے گی تو صرف جھوٹ بولیں گے لہٰذا سورہ آسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے کہاں کہاں غلط کام کیا کتنا کچھ امانتوں میں خیانت کیا آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو کیا کرتے تھے یعنی ہاتھ پر اللہ کیا کے گواہی دے دیں گے کہ ہم نے ان کو کیسے کاموں میں استعمال کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 58 کا دوسرا حصہ دیکھیں اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے بیچ تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ یعنی پہلا حکم تو امانتیں لوٹانے کا تھا اور اب دوسرا حکم ہے لوگوں کے بیچ فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنے کا دوسرا اہم دستور یعنی اہم خانون جو اس آیت میں تعقیدن یعنی انسٹرکٹیولی بتایا گیا ہے وہ فیصلوں میں عدل و انصاف ہے یعنی لوگوں کے بیچ انصاف سے فیصلہ کرنے کا حکوم ہے یعنی جسٹیفائی کرنا ہے یعنی ہم کو جسٹس دینا ہے انصاف سب انسانوں کے لئے فراہم کرنے کا حکوم ہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم یعنی ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کونسی پارٹی مسلم ہے کونسی غیر مسلم ہے irrespective of the religion or caste of the people ہم کو بس انصاف کرنا ہے حق جس کا ہے اس کو دلانا ہے انصاف کی بات کرنا ہے عدل کی بات کرنا ہے یہ بھی انسان حقوق کا اہم حصہ ہے کہ امت مسلمہ کو حکوم دیا جا رہا ہے کہ تمام انسانوں کے لئے حق ادا کیا جائے یعنی اپنے لوگ ہیں تو بھی انصاف کی بات کرنا ہے یہاں تک کہ خریب رشدار بھی ہوں اور سامنے دشمن بھی ہو لیکن اگر دشمن حق پہ ہے تو اس کے حق میں ہم کو گواہی دینا ہے اس کے حق میں ہم کو فیصلہ کرنا ہے فیصل عدل کے ساتھ کرو حاکموں کو حکم الحاکمین کا حکم ہو رہا ہے یعنی رب زلجلال کا حکم ہو رہا ہے کہ کسی حالت میں عدل کا دامن نہ چھوڑو یعنی معاملہ چاہے کسی کا بھی ہو انصاف سے کام لینا ہے عدل کا دامن چھوڑنا نہیں ہے حدیث میں ہے اللہ حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے جب ظلم کرتا ہے تو اسے اسی کی طرف سوم دیا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو حاکم بناتا ہے چاہے اس کا ڈومین چھوٹا ہو یا بڑھا ہو یعنی ایک فیل میں حاکم ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ انصاف سے کام لے اگر وہ انصاف سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں اس کو ساتھ دیتا ہے لیکن اگر وہ ظلم کرتا ہے تو پھر اس کا ظلم اسی پر لوٹا دیا جاتا ہے خیامت کی دن ہر حقدار کہا خود سے دلوایا جائے گا یہاں تک کہ بھی سنگوں والی بکری کو اگر سنگوں والی بکری نے مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسے دلوایا جائے گا یعنی صرف انسانوں کو ان کا بدلہ نہیں دلائے جائے گا بلکہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ ضرور دلائے گا اس سے اندازہ لگا لیں کہ ظالم کا کیا حشر ہوگا شان نزل کے سلسلے میں تفسیر ابن کسیر میں کچھ تفسیر ملتی ہے وہ تفسیر دیکھیں ہاں اس آیت کی شان نزل میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اتمنان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اوٹنی پر سوار ہو کر تواف کیا یہ واقعہ ہے فتح مکہ کا تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا بیت اللہ شریف آئے اور اس کا تواف کیا حضر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے اس کے بعد سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کو جو کعبے کی کنجی برادر تھے بلایا یعنی اس وقت تک کعبے کی کنجی حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہما کی کسٹڈی میں تھی یعنی ان کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کعبے کی دیکھ بھال کرتا تھا وہ کعبے کے متولی تھے ان کو بلایا ان سے کنجی طلب کی انہوں نے دینا چاہا اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مجھے سوپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبے کی کنجی رکھنا دونوں یہ سنتے ہی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ طلب کی پھر وہی واقعہ ہوا آپ نے سیبارہ طلب کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہوں نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ کی امانت آپ کو دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا دروازہ کھول کر اندر گئے وہاں جتنے بت اور تصویریں تھیں سب توڑ کر پھینک دی ابراہیم علیہ السلام کا بد بھی تھا جس کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرقین کو غارت کرے بھلا خلیر اللہ کو ان تیروں سے کیا سروکا پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانے ڈال کر ان کے ناوہ نشان مٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ نے کہا کوئی معبود نہیں بجز اللہ کے وہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی پھر آپ نے ایک لمحہ خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کو چل دیے گئے خاہ مالی ہوں خاہ جانی ہوں ہاں بیت اللہ کی چوکی داری کا اور حاجیوں کو پانے پلانے کا منصف جوں کا توں باقی رہے گا اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا حضور چاہ بھی مجھے انعیت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ کی چوکی داری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصف دونوں اکجا ہو جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ دی مخام ابراہیم کو کعبے کے اندر سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے پھر آپ تواف میں مجھگول ہو گئے ابھی وہ چند پھیرے ہی پھیرے تھے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ماں باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فیدان ہوں میں نے تو اس سے پہلے آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا اب آپ نے سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سوم دی اور فرمایا آج کا دن وفا کا نیکی اور سلوک کا دن ہے یعنی چونکہ حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کعبی کی دیکھ بھال کرتا ہوا آیا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانت جو کہ کعبی کی کنجی تھی انہی کو لوٹا دی یہ وہی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی نسل میں آج تک کعبت اللہ کی کنجی چلی آ رہی ہے امانت اور عدالت کا قیام بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے اس میں مسلم غیر مسلم سب برابر ہیں ادائے امانت کے لئے الہ احلیہ اور عدالت کے لئے بین الناسی کی عمومیت اس پر شاید ہے یعنی امانت لوٹانے کے لئے اللہ نے فرمایا کہ امانت کے مالک کو امانت لوٹا دو چاہے وہ کوئی مذہب کا ہو کوئی دین کی تباہ کرنے والا ہو کوئی کاسٹ رکھنے والا ہو کسی بھی نیشن کا ہو اس کی امانت اس کو لوٹا دینے کا حکم ہے اسی طرح جب عدالت قائم کرنے کا حکم ہے فیصلہ کرنے کا حکم ہے تو اللہ نے فرمایا بین الناس لوگوں کے بیچ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یہاں پر بھی بین الناس کہا گیا ناس یعنی تمام لوگوں کا ذکر آیا ہے چاہے وہ کوئی مذہب کے ہوں کوئی قوم کے ہوں کوئی نیشن کے ہوں کوئی کاسٹ کے ہوں امانت و عدالت کی پابندی کا حکم اللہ کے نزدیک مناسب ترین حصیحت ہے بے شک اللہ تم کو اچھی نصیحت کرتا ہے اس سے یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین انسانیت کے لئے بہترین ہیں نہ صرف مسلمانوں کے لئے اس میں سکون امن و شانتی ہے بلکہ ساری دنیا کے لئے یہ دین ایک امن کا پیغام لائیا ہے ہم کس خدر امانتوں کا پاس رکھتے ہیں اور معاملات میں انصاف کرتے ہیں یہ سننے اور دیکھنے والا اللہ ہم پر ہمیچہ ہر وقت موجود ہے بے شک اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا یعنی ہماری مسلسل اللہ کی طرف سے نگرانی ہو رہی ہے یہ دیکھنے کے لئے کیا ہم امانتوں کے معاملے میں آنسٹ ہیں یا نہیں اور کیا ہم فیصلہ کرنے کے معاملوں میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالمین انصاف کرنے میں حتمéc Opening بنائیں